ستافل کا سیزن ہے تو ستافل کی لبڑی بننی چاہیے بھائی بہت بہترین اور ٹیسٹی اور بہت ہی سیمپل ریسپی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے آپ لوگ اسی طریق سے بنائیے اور سرف کریے فریج میں رکھیں اور تھنڈا تھنڈا کھائیے اور بہت سیمپل بنائیے میں نے مارکٹ جیسی ٹیسٹی اور بہترین بنایا ہے یہ لبڑی اور دیکھیں اگر آپ کو فریج میں رکھنا ہے تو اس طریق سے آپ اسے کور کر دیجئے اور فریج میں رکھ دیجئے بس نکالیے اور کھائیے میں مٹھی کے برطن میں سرف کیا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں اسے اسے میں فریج میں رکھ دوں گی اور تھنڈا تھنڈا نکالنا ہے اسے کھانا ہے اگر اب تک آپ نے میرے چینلو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینلو سبسکرائب کر لیجئے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے بے لیکن ضرور پریس کر لیجئے چلیے اس کا بنانے کا سمپل سے آسان طریقہ بتاتے ہیں ستافل کا سیزن ہے تو میں ستافل میں بنا رہے ہوں ستافل کے لبڑی دیکھیں اتنی اچھے اور بھائی تینٹسٹی بنتی ہیں یہ تو دو بڑے سائز کے میرے پاس ستافل ہے دیکھ سکتے ہیں فریش اور یہ سیزن فروٹ ہے سیزن میں ہی ملتا ہے سردیوں میں تو آپ لوگ اسے ضرور بنانا اور اس کی ایچ کریم بھی بہت بہترین ہوتی ہے 3 ٹیبو سپون میں کھوا لے رہے ہوں اگر آپ کھوا نہیں دالنا چاہے تو نہ ڈالیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں 2 ٹیبو سپون میں کنڈس ملک لے رہے ہوں 1 ٹیبو سپون میں الائچی پاورڈر لے رہے ہوں 5 ٹیبو سپون میں شگر لے رہے ہوں ایک لٹر میں نے دودھ لیا ہے اسے اتنا پکانا ہے اس میں ہمیں نے آل ریڈی ہاف پکا دیا ہے اسے میں اور پکارنے والی ہوں اور ڈرائی فوڈ میں دیکھیں یہ پسٹے ہیں 10 سے 15 پسٹے ہیں اور 5 سے 6 کاجو بادم ہیں اسے میں باری باری کٹ کر کے ریڈی رکھ لوں گی دودھ دیکھ سکتے ہیں اتنی اچھے سے پک رہا ہے جو سیڈوں میں جو ملائی جمع ہوتی ہیں وہ نکالتے جانا ہے اس طریقے سے اور دودھ کو بہت ہی گاڑا کرنا ہے اس کے لبڑی کتنی گاڑی بننی ہے اور کھانے میں بہت ہی بہترین ہے یہ اور بننے میں وہ سیمپل ہے بس ٹائم زیادہ لگتا ہے اس طرقے سے ملاتے ہوئے اسے گرام کرنا ہے دودھ کو اچھے سے باالتے جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں کس طریقے سے ستافل کو الگ کرنے والی ہوں اس کا پل جو نکالنے والی ہوں ایزی اور آسان طریقہ بتا رہے ہوں ایک سیٹ دودھ بہت ہی اچھے سے پک رہا ہے اس کی لبڑی بننا ہے یہ دیکھیں ستافل کو میں اس طریقے سے پہلے عادہ کرلوں گی کبھی بھی لبڑی بنانے کے لیے اچھا پکا ہوا ستافل لینا بہت ہی ضروری ہے یہ بات کا خاص خیال رکھیں اس طریقے سے بہت سے نکال لوں گی جتا اچھا پکیوا ستافل لیں گے اتنا اچھا بہترین بنیں گا یہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھلکے کا استعمال نہیں ہوں گا اور بینچ کا بھی نہیں ہوں گا بینچ بھی بہت الگ سے آرام سے میں نکال دوں گی اس میں سے بہترین 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 یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے دیکھیں الگ سے یہ آرہا ہے اس سے اچھا سے میں نکال دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے سے یہ دیکھیں الگ نہ کر رہا ہے اس کا اس کا بینچ الگ ہونا ہے اور اس میں سے ہم بینچ کو الگ سے ہی نکال دے سکتے ہیں یہ دے سکتے ہیں ہم اس کے سارے بینچ دیکھ الگ ہو گئے اور کچھ اس طریح کا بھی رہنا ہے دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کے سارے بینچ نکال دیئے ہیں اس طریقے سے تھوڑا موٹا موٹا رہا ہے تو آپ کو کھاتے سامنے لبڑی میں بہت ہی بہترین مزا آتا ہے ہمارا دوز پکنے تک ہم اسے فریز میں رکھ دیں گے یہ کالا نہیں ہوں گا چلی اسی طریقے سے میں دونوں ستافل کا نکالوں گے دیکھیں ہاف ستافل میں نے نکال دیا ہے ابھی ہاف باقی ہے سارا ستافل میں اسی طریقے سے نکالنے والی ہوں سمپل ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور ایک چیز میں بار بار بتا رہی ہوں اگر یہ ستافل اگر آپ اچھے سے نرم اور کھلے والیں گے تو یہ بہت ہی میٹھا رہیں گا اور ایک چیز نکالنے میں بینچ آسانی سے نکال دیں گا اگر آپ گھر ستافل لیں گے تھوڑا کچھا رہیں گا اور سخت رہیں گا تو یہ بینچ آسان سے نہیں نکلیں گے یہ بات کا خاص خیال رکھیں جیتا پکے واستاف ہو رہا اتنا اچھا آسانی سے آپ کو یہ نکل دیں گا دیکھیں اس میں چھلکے ہیں میں الگ نکال رہے ہوں چلی اس کے بینچ میں الگ کرلوں ہی پھر سے یہ دے سکتے ہیں یہ بھی میں کتنا موٹا موٹا رکھا ہے دیکھیں اس میں سے صرف میں نے بینچ نکال دیا ہے بس اس طریقے کا جب آپ لبڑی کھائیں گے نا تو بہت ہی بہترین مزاتا ہے چلی میں اسے نکال دیا ہے اب میں اسے رکھ رہے ہوں فریج میں جب تک میرا دودھ بہت اچھے سے گاڑا ہونا ہے اور لبڑی ٹائپ میں ریڈی ہونا ہے اس کے بعد میں اسے فریج میں سے نکال لوں گی دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا گاڑا ہو گیا دیکھیں اس کی ملائی بھی دیکھیں دیکھیں کتنی اچھی دیکھیں موٹی جنگ رہی ہے اس پیس دیکھیں دیکھ سکتے ہیں نا یہ دیکھ سکتے ہیں ملائی اب اس طرح میں میں ڈال رہی ہوں اس میں الیشی پوڑر سیڈ میں جو ملائی یہاں آ رہے رہی ہے دیکھیں میں سے ساتھ ساتھ دودھ میں ایٹ کرتے جا رہے ہوں لبڑی بہت بہترین بن رہی ہے ساتھ میں میں اس کے شکر ایٹ کر رہے ہوں ساتھ میں میںپوڑیو ایٹ کر رہے ہوسکو بھانک کی ایٹ کر رہے ہوں خوبہ فریش اور تازہ خوبہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تنہا فریش خوبہ ہے یہ 3 ڈیبو سپون میں اس میں خوبہ اٹ کر رہے ہوں خوبہ اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ نہیں نہ ڈالے اور اس میں اگر آپ ملک میٹ میں نہیں دارے تو آپ بغر ملک میٹ کے بغر خوبے کے بھی بنا سکتے ہیں مگر یہ خوبہ اور ملک میٹ میں اسی لیے دار رہے ہوں کہ یہ بازار والی جیسے لبڑی ہے ویسی بنا رہے ہوں اور ایک چیز میں بتا دوں آپ چاہے تو اس میں ملک ملک پورڈر جو ہوتا ہے نا وائٹ کر سکتے ہیں اس میں اب میں اس میں ٹوٹے بو سپون اس طریقے کی بھی لبڑی آپ رکھ سکتے ہیں مگر میں اسے اور کاری کرنے والی ہوں پکاتے ہوئے اب میں اس میں ٹوٹے بو سپون کنڈس ملک ملا رہے ہیں یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ نہ ملانا چاہے تو مت ملائیے آپ صرف شکر میں بھی بنا سکتے ہیں بازار جیسے اگر لبڑی کھانی ہے تو یہ سارے سیزائیت کا لیجئے نہیں تو آپ بغیر اس کے بھی بنا سکتے ہیں اور میں اسے سرف کرنے والی ہوں مٹھی کے برطن میں اسے سرف کر کے آپ اسے اچھے سے فریج میں رکھ دیجئے اور ٹھنڈ ٹھنڈ کھائیے بہت بہترین مزا آتا ہے اس میں آپ کو میں بتا دوں کتنا گاڑا ہو گیا ہے دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس میں کتنے اچھے سے لبڑی بن گئی ہے اتنی گاڑی ہو گئی ہے دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے کا بنانا ہے اور آپ گاڑا کر سکتے ہیں اسے جتنا آپ اسے اچھے سے پکائیں گے اتنی ہی یہ ٹیسٹی بنیں گی میں گیاس کا فلیم سپیٹ اور سلو سپیٹ اور سلو کرتے ہوئے اسے پکا رہے ہوں اور لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں ملاتے رہ رہے ہوں اور ساتھ میں اس کی جو ملائیاں جم رہی ہے ساتھ میں اس کی ملائی بھی میں اس طریقے سے دودھ میٹ کر رہے ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنا گاڑا ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا ہونا ہے یہ اب اس میں میں ملا دوں گی ستافل یہ دیکھیں ستافل میں نے کتنا موٹا موٹا رکھا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے صرف میں نے بینج نکالے ہیں میں سارا ستافل اس میں اٹھ کر رہے ہوں یہ ایک میٹ تک میں ستافل ڈال کے لیے پکانے والی ہوں ستافل کا سیزن ہے اور ستافل کی لبڑیں نہ کھائیں تو ہوئی نہیں سکتا بھائی بہت بہترین ریسپی ہے یہ بھی چل یہ ہے انیسے میں ایک میٹ کے لیے رکھ رہے ہوں دھیمے پر ستافل کو میں نے اچھے سے ملا دیا ہے سارے دودھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میٹھا آپ کو جتنا پسند ہے آپ اتنا شکر اٹ کر لیجئے اور اس میں اب میں ڈاز ہوں گی تھوڑے سے بادم تھوڑے سے کاجو اور یہ رہے ہیں پسٹے اور گالی شنگ میں بھی میں اٹ کروں گی ڈائے پوٹ دیکھنا کتنی سیمپول ریسپی ہے زیادہ ٹائم لگتا ہی نہیں اگر کوئی آٹکے پاس فنکشن ہے کوئی مہوان آ رہے ہیں تو آپ اسے بنا کیا فریج میں رکھ دیجئے تھندہ تھندہ سرف کریے آپ کے ریلیٹیف جو بھی فرینڈس آئیں گے ان کو بہت پسند آنے والی یہ بھی ریسپی ستافل کی لبڑی بن کے ریڈی ہے چھلیے میں سے ڈی شوٹ کرتی ہوں ڈی شوٹ کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں میں اسٹل کے برطن میں بنایا ہے تو لگاتار میں اسے ساتھ ساتھ ہلا رہے ہوں اگر آپ اسٹل کے برطن میں بنا رہے ہیں تو آپ بھی لگاتار ہلا رہے ہیں کیونکہ اسٹل کے برطن میں داغ لگتا ہے یہ بات کا خاص خیال رکھیں آپ لوگ یہ دے سکتے ہیں میرے پاس دو مٹھی کے برطن ہیں اسے میں نے بہت اچھے سو دھولیا ہے اب اس طریقے سے آپ اسے سرونگ بال میں بگا نکال کے رکھ لیں فریج میں کھاتے سمیں بس کھائیے گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں آپ کو جس طریقے کا پسند ہے آپ کھائیے اب میں اس میں ڈال دوں گی ڈائے فوٹ کاجو بادام اور پیسٹے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اسے میں یہ ریڈی ہیں اب میں اسے فریج میں رکھنا ہے تو اس طریقے سے فائل پیپر لگا لوں گی کور کر دوں گی سیکسے بس اس طریقے سے فریج میں رکھ دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں اسے فریج میں رکھنے والی ہوں یہ بھی اس طریقے سے کور کرنے والی ہوں اور فریج میں رکھنے والی ہوں آپ لوگ بنایئے کھائیے اور ہاں بتانا ضرور میری یہ بھی ریسی پی آپ لوں گئی سے لگی انشاءاللہ میں نہیں سنے اچھی سچی ریسی پی کے ساتھ ملاخت کروں گی اللہ حافظ اللہ حافظ